کیپٹن سفدر نے کہا کہ کسی بھی اہم سرکاری عہدے پر کادیانیوں کو فائز نہ کریں یہ ملکی سلامتی کے لئے خطرہ ہیں تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اگر ہم پاکستانی ہیں تو ہم لوگوں کادیانی ہیں ان سب کی گورنی پڑھنا چاہیے یہاں پر ایک اسلام کا بول بالا ہونا چاہیے کیونکہ جب انہوں نے نامسلم کو قرار دیا ہویا تو دیکھیں یہ آسا آسا اپنا جو اپنے لوگوں کو آگے لے کے آئیں گے تو اے ایک دل یہ بھی آئے گا یہ دیکھ لینا کہ یہ آپ کے ملک پر حکومت کریں گے اس دور کو آپ سوچیں جب یہ آئیں گے ایک پاکستانی کے پاس رائز ہونے چاہیے وہ ہوتے ہیں آج ہمارا جو وزیر آزم ہے اس کی کیا گرنٹی ہے کہ وہ مسلمان ہے اور پکا سچا مسلمان ہے اور پاکستان سے لویل ہے تو دیکھیں وہ خود کو احمدی تو نہیں کہتا یہ تو میں خود کی پر گرنٹی آئیں گے جو خود کو احمدی کہے گا تو وہ ملک دشمن من گیا ایک دشمن نہیں ہے اسلام کا دشمن تو ہم کہہ سکتے ہیں نا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس میں خیال کو کوئی مسئلہ نہیں ہے نکال دیں سارے کادھیانیوں کو یہاں سے نہیں کہو نکال دیں کادھیانیوں کو حق ہے یہاں پہ یہ تو آدھرشتی مدار میں ہم دی آج ہم کہ آدھرشتی دار ہے ہم دی آدھرشتی دار ہے ہم دی تو آنٹی آپ کیا کہیں گے اس پر یہ کیا ہے یہ مانورٹیز کے ساتھ اثر ہونا چاہیے اس کنٹریز نہیں ہونا نہیں چاہیے سب پاکستانی ہے سب پاکستانی ہے ان ان ایشوز پر کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہے میں چاہ سے لوگ کنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم بات اب یہ ہے کہ آپ در کے گھروں میں نہ بیٹھیں آپ کیاپٹین سفتر نے جیسے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا کہ احمدی جونتے ہیں ان کو کسی بھی آلہ سرکاریوں سے پر فائز نہ کیا جائے یہ ملکی سلامتی کے لئے ہاتھرہ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹھیک کہا ہونا سفتر کے لئے ہمیں ان کو ہر روائے تکاریوں سے پر کھڑے ہو کیا پھرخش ہو میں احمدیوں کے بارے میں کوئی جوابیں چاہوں گی شکریہ اس باہر کو پیوکہ نویم پاکستانی ہے اور اس نے مان آریٹی سی جواب کھڑی ان کو رائٹس کی بات ہے رائٹس تو مل رہے ہیں آپ شکریہ جو پہر ہوں وہاں بسین میں تو ان کو پھر مل رہے ہیں جو پھر اسیم میں بھی ہیں میں بھی ہیں مستلی اس پورو میں بات نہیں ہے کہ اچھا رہے جہاں ایا سکتے ہیں ہے تمیانگ جانسے ن spectrum تھی تو آپ اس پیادیار کو آبیت ہے لیکن یہ ہے کہ کافی امیلی جوتے ہیں وہ بڑے بڑے پوستو کر رہے ہیں جنہوں نے اکتر ایلی ملک اور اکتر ایلی ملک جو ہیں وہ انہوں نے 63 کی گنگ رڈی تھی وہ کوئی نشابہ تھے اور جنہوں کے ادھوں تک رہے ہیں ایسے ایسے مانورٹی کہ آپ کو اس کنکری میں رائٹس مل رہے ہیں؟ نہیں ایسے ایسے مجھے تو ہی لگتا ہے کہ ہم نے جنہی سا سیٹ پر جنہی رائٹس مل رہے ہیں کیونکہ وہ علاوشن جنہی رائٹس کرتے ہیں ہر جگہ جنہ وہ ڈسکریمنیٹ تو کیا جاتا ہے کیونکہ پوٹا سسٹم میں ہی ہیں کوئی اس طرح سے دیکھ رہی تو کہیں بھی جائنا وہ اس طرح سے ڈسکریمنیشن تو ہو رہی ہے اور رائٹس کے ویلیشن بھی ہو رہی ہے چاہے ایم دی ہے جس چینل کوئی بھی ہے کسی بھی پھرکے سے ہے ان کو رائٹس ہی کن ہونے چاہئے ہیں